اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو آپ کے والد ماجد غوث پاکے انہوں نے کہا ٹھینک دیو چکے بار سٹو اے نو اس کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے حضور نے فرمایا اے ابو صالح انقریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہو پھر چوٹ پہ مار رہے با خدا دیوانہ باش با محمد و شیار تیرے بابوں نے رسول اللہ کی گستاگی کی ہوئی ہے نامت کا دن ہوگا غوث پاک فرمائیں گے اے میرے مرید اے میرے محب آ گیا تو جوان ہو دنیا میں رہ کے وہ کام کرتا رہا جس سے مجھے خوشی ہوئی آ آج میں تجھے خوش کر دوں کسی اپمان جنہیں باتے گھران رکا یہ وہ بارگاہ الائی میں سفارش فرما دیں گے بیڑا او چڑ دیو سارا میں فیل دوب گئے یا عبدالقادر جلانی مدد ثابت کر دیں یا مہین الدین چشتی پار لگا دے کشتی یا باول حق بیڑا تاک جڑا میڈو عبدیتا ہم پھر کیا کہتے ہیں رکھو زارہ سبر کرو آگے چل حضور جب یہ کہہ رہے تھے نا بخاری مسلم میں اے نبی کے چچا باس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں کچھ کام نہیں آؤں گا اے نبی کی بھپی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اور اے نبی کی بیٹی فاطمہ کون فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار کون فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف لیکن حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا تو مجھے بتائیں میں تو یہ پھر کہوں نا کہ فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں عبدالقادر جلانی تے شیعہ ہی کوئی نہیں بائزید بستامی تے شیعہ ہی کوئی نہیں لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کو کہتے ہیں نا ہمارے سلسلے میں مرید ہو جاؤ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سارے مریدوں کو لینا جائیے کتے نہ لے جائیے جتے آپ جانا سی جتے جتے کہانی آئے گی میں وڈ کے پر ماراں گا